سیدنا فاروق اعظم کی حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی خجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے کھاتے نہیں تھے کہ ایک خجور نے تو آٹ لوگوں میں استعمال کرنا ہے تو آخر ملے گا کتنا تو چوس کے دے دیتے تھے اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے سفر لمبا فوجی زیادہ تنگی ہے حتیٰ کہ جانوروں کو باندھنے کے لئے رسیاں نہ تھی تو کچھ خواتین نے اپنی چوٹیاں بھی کٹ کر کے دے دی کہ اس بالوں کی رسی بنا کر کے جانور کو باندھیں یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے پورا مال لہا کے دیا حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لہا کر کے دیا بڑی تفصیل ہے جنگ تبوک بہت دشواری والا سفر تھا جنگ تبوک کا ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا توجہ کریں صحابہ کا اخلاص ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک میں چلے تھے تو بہت دشواریاں تھی سفر میں جگہ جگہ کٹھنائیاں تھی یہ تو ان کی زبان سے نکل گیا سفر تبوک کی مشکلات لیکن اسی بتانے پر پوری زندگی روتے تھے کہ میں نے کیوں بتایا سفر تبوک کی مشکلات کیوں بتایا سفر تبوک کی تکلیفیں کیوں بتایا سفر تبوک کی مصیبتیں کیوں بتایا لوگ کہتے ہیں آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لیے بتا دیا کہ ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی سفر تبوک میں تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں فرماتے ہیں میں اس پر ڈرتا ہوں کہ میں نے جو سفر تبوک کی تکلیفیں بتائی ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میرا وہ سفر رد نہ کر دے اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ ضائع نہ کر دے یہ ان کا اخلاص تھا یعنی اللہ کی راہ میں وہ جو مصیبتیں اٹھاتے تھے اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو چھپانا ہی چاہتے تھے اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو پردے ہی میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کا عجر ضائع نہ ہو اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہے اور اس کی تشیر تو ہونی چاہیے ابھی آپ دیکھئے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واتسپ پر آئے گی قربانیاں بھی واتسپ پر آئے گی بچھڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واتسپ پر آئے گا بکروں کی تشیر بھی واتسپ پر آئے گی کیا فکر ہے لوگوں کی کیا چاہتے ہیں لوگ کیا اللہ کا دیا ہوا صلح کم ہے جو بندوں سے صلح چاہتے ہیں کیا اللہ کی دیوی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلح چاہتے ارے بندہ کیا دے گا صلح اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی عقاد کے مطابق دے گا اللہ کسی کو صلح دے تو اپنی شان کے مطابق تو جس میں اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلح اس سے لینا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضاں کے لیے کریں تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تُو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کیلئے کیا علم والا کہلانے کیلئے کیا خطیب کہلانے کیلئے کیا عدیب کہلانے کیلئے کیا ارشاد ہو گئے اس کو بھی موں کے بل گرسٹتے ہوئے جانے میں لے جاؤ حضرت سیدنہ ابو حریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمایے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے بتا تُو نے کیا کیا اے بندے تُو نے کیا کیا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی وہ عرض کرے گا مولا تُو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں اللہ فرمایے گا تُو جھوٹا ہے تُو اس لئے دولت خرچ کرتا تھا پیسے نکال نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں سو میں نے تجھے کہلوا دیا آج تیرے لئے میرے پاس کچھ نہیں جن لوگوں کے لئے تُو نے یہ کام کیا تا جا کے صلاح ان سے لے لے اور اس کو بھی مو کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے جب بھی پڑی جاتی تھی سیدنا ابو حریرہ جب بھی پڑتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو حریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے تین لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے عمال ہوگے ایک کے پاس شہادت دوسرے کے پاس علم تسرے کے پاس سخاوت لیکن اللہ تعالی تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لئے نہیں کیا تھا آج کتنا اللہ کے لئے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ حج کو دیکھ لیں زکاة کو دیکھ لیں قربانی کو دیکھ لیں صدقات کو دیکھ لیں مسجدے بنانے کو دیکھ لیں مدرسے بنانے کو دیکھ لیں آپ دیکھ لیجی حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں کشف المہجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر محتبر ہو جائے گی پتہ نہیں کس کی ہے تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ محتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کئی میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا عجر رضائے نہ کرو بہت سارے بڑے بڑے ہمارے اصلاف ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے خود کتابیں لکھی اپنا نام نہیں لکھا اپنے شاگیردوں کے نام سے منصوب کر دیا بلکہ خود آلہ حضرت رضی اللہ تعالی ان کے دادا انہوں نے ان کے مطالق ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے بتایا کہ خطبے کی کتاب انہوں نے خود لکھی مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگیرد کے نام سے شائع کرا دیا یہ ہم اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے عمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ زائع ہونے سے بجھ جائیں کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے سلح تو اللہ نے دینا ہے لیکن آج حال یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کام کے عمال ہم اپنے نام کر لیں اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی ہے لوگ لکھنے والے باسلائیت لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ پیسے دے دیتے اور وہ مصودہ خرید لیتے اور اپنے نام سے شائع کرا دیا میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ عجر زائع نہ ہو اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے حبیب اعلان کر دیئے کہ زندگی بھی خدا کے لئے ہے اور موت بھی خدا کے لئے اور یاد رکھنا اپنی گفتوں کو سمیٹھتے ہوئے کہہ رہا ہوں جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی جس کام میں اخلاص ہوگا اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی جس کام میں خلاص ہوگا اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس لئے میں اپنی گفتوں کو ختم کروں گا دین کے دائیس کو خاص طور پر سنیں دائیان دین کے لئے بہت اہم چیز ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا عبادت گزار اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجہ کرتے ہیں درخت کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کی ہوتے ہوئے عبادت کوئی کیوں کرے تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوتا کہ شرک کی جڑے کٹ جائے کڑاڑی جائے وہ کندے پہ رکھی اور کندے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا اب شیطان کو کب گوارہ تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو شیطان تو گم رہی کفر ہو شرک گناہ بے باقی وہ تو فواہشات عامی کرنا چاہتا ہے تو وہ آیا اب یہاں دھیان سے سننا بہت گوھر سے سننے کی بات شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا یہ درخت ہے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں شرک کرتے ہیں میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاں کہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں اپنا اپنا کام کرو جاؤ اس نے کہا میں جاؤں گا کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا اس نے کہا میں جاؤں گا تو کہا کہ اگر تُو جائے گا تو تیرے لئے ایک شرط ہے اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا پھر میں تجھے جانے دوں گا اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھڑا تھا حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دو انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے وہ آگ سے بنایا گیا مسلے گا تو انسان مری جائے گا لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی یہ خاص بات ہے اللہ کی طاقت بھی بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ بنا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں گا قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھیچا تانیم اچھی ہے نہ ہندوستان میں شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لئے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دے مگر ہم نے اللہ کے لئے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے پھر دنیا نے یہ دن ہسنے کی بات نہیں ہے یہ اس لئے کہ جس کام میں رضاہِ لائی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیتی اکثر کی جہاں وہ میں بات اکثریت کی بات کروں اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتا بلکہ اب تو میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنو کہ یا گوش بوش اب آتا نہیں ہے تو اپنے گھر کے لئے اپنے خود ہی قربانی کریں یعنی قربانی گھر کے لئے اور یہ اللہ کے لئے نہیں ہوئی یہ ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنائے کہ اب گوشت کوئی باتا اٹھتا نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لئے کریں یعنی نہیں آرہا ہے گوشت تو خریدنے سے اچھا ہے کہ ہم بھی کچھ پیسے زیادہ ڈال کر کے ایک جانور زبا کر لیں قدرت حال اوہ اللہ کی رضا والے جو کام ہوتے ہیں پھر اس میں قدرت کی قوت شامل ہوتی ہے اگر آج بھی مسلمان توبہ کر کے مخلص ہو جائیں مجھے اللہ کی ازاز سے امید ہے دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے ابھی مسلمانوں کی حالت بدلیں گے لوگ اللہ کے لئے کریں گے تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تجھے آئے گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لئے تیان ہوں دونوں پشتی لڑنے لگے اس عابد نے شیطان کو پچھان دیا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی شیطان کو پچھان دیا شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے یعنی اللہ کیلئے کام کرنے والا ہے وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ورگلاؤں گا تو اللہ نے فرمایا تھا جا تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا بار نہیں چلے میرے مخلصین پر تیرا بار نہیں چلے گا یعنی اہل اخلاص کو تُو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لئے زندگیاں گزارتے ہیں تو پچھان دیا اس نے کہا نہیں نہیں دوبارہ پھر مقابلہ دوبارہ پھر پچھانا تیسری بار پھر پچھاڑ دیا اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا اب دیکھو کیسے حملہ کیا شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں اب تو میرا حق ہے جانے کا اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کہا تم غریب آدمی ہیں دن بر پیسہ کماتے ہو رات کو عبادت کرتے ہو اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے ان کو ان کے حال پہ چھوڑو ان کو ان کے حال پہ چھوڑو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارا تم سے پوچھ ٹھوڑی ہوگی تمہارے بستر میں تکیہ کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو دو درہم تمہیں مل جائیں گے مست دن بھر ایک درہم کرچہ کرنا ایک درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا کتنی عبادت ہوگی یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو یا تو دن بھر عبادت ہوگی جاؤ واپس دوڑ جاؤ دو درہم ملا کریں گے یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے اسی لئے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے وہ تبلیغ کرنے والوں کو دین کی طرف بلانے والوں کو دین کے لئے محنت کرنے والوں کو بہت دشمنٹ کی نظر سے دیکھتا ہے تو کہاں کہ دن بر کماتے ہو دو دن ہم ملیں گے ایک دن ہم صدقہ کرنا ایک دن ہم کھانا دن بر عبادت کرنا لیکن یاد رکھیں ایک منزل ایسی آتی ہے میں نے اپنے قائد اپنے امیر سے یہ بات انہوں نے ملصیحت کہا تھا میں نے سنی ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑی بڑی محنت مشکت اور مسیبتیں جس انسان کو مشن سے نہیں روکتی بڑی بڑی محنتیں اور مشکتیں اور تکلیفیں جس انسان کو اپنے مشن سے نہیں روکتی اگر اس کے راستے میں راہت پیسے اور آسائس بکھیر دی جائے نعمتیں بھی کھیر دی جائے تو جو انسان مسیبتوں سے مشن سے نہیں روکتا وہ عیش اور عشرت کی لالچ میں اپنے مشن سے روک جاتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے اے میرے صحابہ مجھے میرے جلے جانے کے بعد دنیا سے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرق ہو جاؤ گا میرے بعد میری امت مشرق ہو جائے گی مجھے اس کا خوف نہیں ہے خوف اس کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچے گی مال و دولت کی محبت رچے گی لوگ دنیا دار ہو جائیں گے اور دیکھ لو آج لوگ الحمدللہ مشرق نہیں ہوئے لیکن بارحال لوگ دنیا داری میں مصروف ہو گئے دنیا کی محبت اس قرد لوگوں کے دلوں میں آگئی ہے کہ اللہ اکبر ایک طرف ازان ہو رہی ہے اور ایک طرف دکان ہے تو لوگ نماز پر دکان کو ترجیح دیتے کیا وہ حسین اور خوبصورت دن تھے جب ازان ہوتی تھی تو مسلمانوں کی دکانیں یہ کہہ کے بند ہو جاتی تھی گاہکوں کو کہہ کے ابھی واپس جاؤ نماز کے بعد آنا جب تک مسلمان یہ کہتا تھا واپس جاؤ نماز کے بعد آنا تب تک مسلمان کی دکان پہ کبھی مندی نہیں منڈلاتی تھی جب سے مسلمان کی دکان کا حال یہ ہے کہ اب تو دکان چھوڑ کے نماز جانا تو دور کی بات ہے بند کر کے جانا تو دور کی بات ہے مسلمان تو اب گیم بھی کھیلتا رہتا ہے مگر نماز کو نہیں جاتا پھر ہی بیٹھا ہوئے تو بھی نماز کو نہیں جاتا اب دکان چھوڑ کے بیچارہ کیا جائے گا جو گیم چھوڑ کے نہیں جاتا جو کرکٹ چھوڑ کے نہیں جاتا جو دوست کی بارات چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتا وہ دکان چھوڑ کر کے کیا جاتا ہم نے تو ایسے بھی بزرگوں کی زندگی پڑی ہے کہ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو کہا ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں بلکہ یہ تو نماز ہے نماز ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ جا رہے تھے امام آزم کی بارگاہ مل محاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں تم جا کر اس کو دفن کرو یہ بھی بزرگوں کی زندگی میں انہوں نے علم دین کو اتنی اہمیت دی انہوں نے نمازوں کو اتنی اہمیت دی یہاں تو حال یہ ہے کہ اہمیت دین کو ہے دنیا ہی دنیا 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 بلکہ اب تو عبادت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے نماز بھی لوگ اس لئے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا تو تھوڑا مالدار ہو جاؤں حج کروں گا تو مالدار بلکہ یہ بھی ہے کہ فلان بزرگ کی فاتحہ کرنے سے مال ملتا ہے مال زیادہ اسی نیت سے لوگ ہیں میں نے بہتوں کو دیکھا ہے گیاروی اس نیت سے کرتے ہیں کہ گیاروی کرنے والے جلدی مالدار ہوتے ہیں واہ رے واہ بڑے پیر کی گیاروی کو کتنا سستے میں بیچا تم نے لوگ مجدد علف ثانی کے یہاں اس لئے جاتے ہیں بلکہ حضرت مجدد صاحب کے یہاں وہ بھی جاتے ہیں جو اور جگہ کے لئے منع کرتے ہیں اس لئے کہ مجدد صاحب کے مزار کی خصوصیت یہ ہے جو وہاں حاضری دیتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے اس مزار کی دو خصوصیت ہیں مجدد علف ثانی کے مزار کی دو خصوصیت ہے عام انسان جاتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے حافظ قرآن اگر وہاں جا کر ایک بار قرآن پڑھ لے ساری زندگی پھر وہ کبھی قرآن نہیں بھول سکتا مجدد صاحب کے مزار کی فضیلت یہ اس لئے بڑے بڑے بیدتیوں کو وہاں پر قرآن پڑھتے دیکھا گیا آٹھ دن کے لئے آتے ہیں پانچ پانچ دن کے لئے آتے ہیں پورا سناتے ہیں ہم کہتے ہیں نادان غلام کی فضیلت تو مان لی جس نے وہاں سے نعمت پائی اس کو کیوں نہیں مانتا بات یہ ہے اس کو کیوں نہیں مانتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں گیاروی کی عظمت اپنی جگہ لوگ ہر مہینہ گریب نواز کیا جاتے ہیں یہ گریب نواز نوازتے بہت جلدی ہیں ہر چھٹی جاؤ تو بہت جلدی مال آتا ہے میں کہتا ہوں جاؤ ہر چھٹی نہیں بلکہ بار بار جاؤ انگینت بار جاؤ مگر نیتوں کا قبلہ درست کر لو ارے جو مال کے لیے جا رہے ہو مال ختم ہو جائے گا کبھی اس لیے بھی تو جاؤ یا گریب نواز مال تو بہت دیا ہے اب ذرا اللہ سے بھی ملا دیں جس نے جس نے بختیار کو قطب الدین بنایا ہے وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے جس نے سابر علاو الدین بنایا ہے وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے جس نے نظام الدین بنایا ہے وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے بات اتنی ہے کہ بختیار گئے ہی تھے قطب الدین بننے کے لیے تو ان کو قطبیت عطا کر دی گئی نظام گئے تھے نظام الدین بننے کے لیے ان کو وہ بنا دیا گیا ہم جاتے سری بیٹی کے رشتے کے لیے بیٹے کے رشتے کے لیے بچوں کے لیے بھائیوں کے لیے اور روزی مانگنے کے لیے تمہیں اتنا ہی کچھ ملتا ہے حالانکہ وہ لوگ جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں نا کہ حضور سے کہنا کہ میری بھی جھولی بھر دے تو مجھے تقلیف ہوتی ہے تو کیا اور تیری جھولی کیا ارے جیسا سخی ہے ویسا مان یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری جھولی بھر دے جھولی چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی عطا بڑی ہوتی جھولی بھرنے کی بات مت کرو ارے وہاں سے تو خدا ملتا ہے وہاں سے جنت ملتی ہے اس نے جھولی کی بات جھولی چھوٹی چھوٹے دامن کو جھولی کہتے ہیں اس لئے جھولی کی بات مت کیا کرو بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ آپ شان والے مجھے اپنی شان کے مطابق اتا کریں اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا میری اوقات کیا میری جھولی کیا میرا دامن لاؤں گا تو میں اپنی طاقت کے مطابق لاؤں گا دامن بھی دو اور جھولی اور اتا کرو دامن بھی اتا کرو اور دامن میں بھیک بھی اتا کرو دامن بھی دو دامن میں بھیک بھی اتا کرو میں دامن لاؤں گا تو اپنی اوقات کے مطابق لاؤں گا آپ دامن دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے تو دامن بھی شاندار ہوگا اور دامن کی بھیک بھی شاندار ہوگا تو جیسا سکیئے ویسا انسان دنیا ہی میں پڑا ہوگا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی رضا حاصل کرے رسول کی رضا حاصل کرے اللہ رسول ملے تو کائنات کی ہر چیز مل جائے یہ اللہ والے یہی تھے یہ اتنے مخلص تھے کہ بس یہی چاہتے تھے تو بات ختم کرنے لگا ہوں دور نہ چلی جائے بات کہ اس عابد سے کہا کہ دو سکے تمہیں ملا کریں گے دن بھر عبادت کرنا ایک درہ ہم صدقہ کرنا اس نے سوچا یار یہ بات تو اچھی کہتا ہے پہچانا نہیں کون ہے بات تو اچھی کہتا ہے یعنی کہ شیطان کی عادت ہے توڑی پانی کرنا وہ اس عابد سے توڑی پانی کرنے لگا اپنی زبان میں اسی لئے آپ بھی ذرا ہوشیار رہو ریاست اور سیاست کی اصلاح کا نعرہ لگانے والا ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا کچھ شیطان کے توڑی باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لئے کہیں لے جاتے ہیں تو کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ذرا ہوش لے لیا کرو کہ آپ کو جانا کس کے ساتھ ہم تو کسی کے ساتھ نہیں جاتے لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوچا کرو کہ جانا کس کے ساتھ کہ لوگ آپ کو بیچ نہ ڈالیں اس لئے کہ شیطان جب عبادت خرید سکتا ہے تو آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں تو دو درہم پہ بیچارہ آبید بگ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے واپس جاتے وہ واپس چلا بھی گیا جب وہ واپس گیا تو پہلے دن تو دو سکے ملے اس کو اب وہ شیطان جھوٹا مکار مکاریوں کی انتہا اس کے اندر ہے اس نے کب اپنے وعدے کو وفا کرنا وعدہ وفا کرنا تو میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا حد ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے لئے لوگ نہیں کرتے اور جو وعدہ خلافیاں کرتے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے دوڑ باگ کرتے تو جب دوسرے دن نہیں ملا تو کوچھے سوچے آج تو درخت کٹ نہیں ڈالوں گا چاہے کوئی آ جائے کندے بھی کڑالے رکھی چلا تھوڑی دیر پہنچا تو وہی جناب ملے کہا جانے نہیں دوں گا پہ مگر میں تو جاؤں گا کہا کشتی لڑنی ہوگی تو اب زوم تھا نا کہ ہم تو پہلے جیت چکے ہیں ہم تو پہلے جیت چکے زوم تھا اس نے کہا ٹھیک لڑو کلانی رکھی جیسے لڑی اب پہ شیطان نے اس کو پٹک دیا سینے میں بیٹھ گیا جب سینے بیٹھا تو کہا نہیں دوبارہ پھر صحبارہ پھر تینوں بار کیا ویسے ہی شیطان نے اس کو پٹکا کہا آپ تو جانے نہیں دوں گا چل باگ یہاں سے چل واپس اس نے کہا جاتا ہوں لیکن بتائیے جناب آپ ہے کون اب پہلی بار جیتا اور دوسری دن میں ہار گیا دو ہی دن پہلے تو میں جیتا تھا آپ سے ابھی ہار کیسے گیا تب شیطان نے جواب دیا کہ مجھے شیطان کہتے ہیں اور پہلی بار جیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لئے اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لئے جب اللہ کے لئے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے پیسے کے لئے نکلے تو آپ ہار گئے تو اللہ کے لئے کی اہمیت ہے مسلمانوں کو چاہیے قربانی اللہ کے لئے کریں بلکہ میں تو اخیر میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے اپنی زندگی بھی اللہ کے لئے گزارو اور موت کی تیاری بھی اللہ کے لئے کرو دنیا پہ کیسے ہی حالات آئیں ہم سکون میں رہیں گے ہم اتمنان میں رہیں گے اس لئے کہ جو چیز اللہ والی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اگر جان اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر مال اللہ والا ہو گیا اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر اپنی اولاد اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر تو یاد رکھیں اپنی سب چیز اللہ کے لئے کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی حال ہو ہمارا بیڑا پار ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے